عبدالعج اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم کاشی اقبال کو دیکھنا رہے ناظرین اسلام علیکم یار ایک اور چینل لائیو کے ساتھ آ رہی ہیں وہ بلکہ آ چکے ہیں تو یار اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کاشی بھئی آپ جانا سرویسز کیسے دے رہے ہیں تو اس حساب سے میں نے جانا آج میں نے کہا کیوں نہ ایک آج تفصیلی گفت کو کر لیں کہ آج کی جانا ہمارے گفت کو فیس بوک پیج کی منیٹائزیشن ٹک ٹاک یوٹیوب اور ان کے جانا ساری کی ساری سرویسز پر بات ہوگی تو آج مجھے کافی سارے لوگوں کے امینے آرڈر جو کہ ریسیب ہوئے ہیں تو ان کو بھی آج میں نے کمپلیٹ کر دیا ہے تو الحمدللہ الحمدللہ آج جانا میرے تمام ویورٹ جانا آج خوش ہیں اور میں نے جانا آج کافی سارے لوگوں کے جانا آرڈرز آئے ہوئے تھے تو میں نے آج ان ساب کے آرڈرز کو کمپلیٹ کر دیا ہے تو کافی سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے جو اندرسات پاتنشپ پہ کام کر رہے ہیں محمد نواز رکھتی یار کمال کی ہمارے ویورٹ ہیں دوسرا دین ہے مسلسل ہماری ویٹ میں بیٹھے رہتے ہیں جتنی تعریف کی جائے کم ہے مجھے پرسنلی بھی میسیجز کر رہے ہیں یار میں آپ سے سوری کرتا ہوں یار آج کے اسلام کو بھائی جانا کیسے الحمدللہ جناب میں ٹھیک ٹھاک ہوں آپ سنا ہے آپ کیسے یار آج میں اتنا زیادہ بیزی تا یقین مانے کہ آج میں نے پورا پورا دین جو ہے نا آج سوشل میڈیا پہ رہا ہوں کیونکہ آج میں نے کافی سارے لوگوں کے جو ڈیز زائی ہوئی تھی میں نے ان کو آج کمپلیٹ کیا ہے لوگوں کی آئے ہوئے تھے کہ سبسکرائبرز دینے تھے فالورز دینے تھے اور کچھ کا جو ہے نا وائٹ ٹیم کمپلیٹ کرنا تھا وہ آج میں نے آج کمپلیٹ کر دیا ہے اچھے جی محمد نواز بکتی کہہ رہے ہیں کہ راشد بھائی کو سلام دو اچھے جی راشد یار آپ کے جو انا فینز آئے ہوئے ہیں تو شکل دکھا جاؤ تو اچھے جار آج وہ آئیں گے آخر پہ دس منٹ کو میں لے کے آؤں گا آخری دس منٹ تو راشد بھائی بھی آج تشریف لے کے آئیں گے تو رہی بات ہماری جو سرویسز کی تو پالورز کی فیس بوک کے پالورز کی سرویس ہم دو تین گھنٹوں میں کمپلیٹ کر دیتے ہیں تقریباً ایک دن میں ہو جاتے ہیں اور انتہائی مناسب ریٹ پر کر رہے ہیں اور یقین انہوں کی گرنٹی کے ساتھ ہم دے رہے ہیں فیس بوک کی وائٹ آئیم بھی سرویسز دے رہے ہیں اور فیس بوک کی دوسری سرویسز بھی دے رہے ہیں تو جن میں جی منٹیزیشن کی سرویس بھی ہے اور ہم پارٹنرشپ پر بھی کام کر رہے ہیں اور الحمدللہ اتنا زیادہ سرکیس ہو گیا ہے کہ مجھے آپ جانا اتنا زیادہ ٹائم بھی نہیں ہے کہ میں ٹائم نکال کے اپنے جانا دوستوں سے بات کر سکتوں اور دوسری بات یہ ہے کہ یوٹیوب کے سبسکرائبرز بھی گرنٹی کے ساتھ دو مہینے کی گرنٹی کے ساتھ دو مہینے کی گرنٹی کے ساتھ جانا سبسکرائبرز بھی اویلیبل ہیں وائٹ ٹائم بھی اویلیبل ہیں ہر چیز آپ کو ہمارے پاس مل جائے گی وہ بھی درستیڈ کے ساتھ یقین من ہے آپ یقین کیجئے کہ آپ کو جو ہے نا کسی کس کا دھوکہ پراد نہیں ہوگا کافی سارے آج کل میں نے دیکھا ہے مارکیٹ میں اتنی زیادہ لوگ آ چکے ہیں کہ فیک یار ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ ٹک ٹاک اکاؤنٹ لے لو یوٹیوب لے لو یہ لے لو وہ لے لو تو اتنا زیادہ یار مارکیٹ میں سیچویشن ہوگی کہ ہر کوئی لوٹ رہا ہے بندوں کو سکیم کر رہے ہیں تو مہمہ نواز بھکتی کمال ہو گیا آپ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں نواز بھئی کیسے ہیں سنو کیسے دن گزر رہے ہیں کیا ہو رہا ہے کچھ اپنے پرہ میں بھی بتا تو اچھے یار ویورس کل بھی کافی زیادہ آئے تھے آج بھی کافی زیادہ ویورس آ رہے ہیں تو لب جیو ہو گیا میں نے جو ہے نا آپ کو اپنا جانا ویورس ایپ نمبر سنڈ کرتی ہے تو آپ لوگ جا کے اس میرے ویورس ایپ نمبر پر جا کے آپ مجھے کوئی بھی کسی کیسے کا سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں آپ کو فوراں جواب بھی لے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا ویورس ایپ گروپ بھی ہے وہاں پر بھی آپ لوگ کے ساتھ چیٹ ہوتی رہتی ہے تو آج کی جو لائب ہے میری لائب کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کو سوشل میڈیا سے آگاہ رکھنا تو جو جو ہمارے بھائی سوشل میڈیا کی سرویس لینا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ آئے آپ کو جلد از جلد پروائیڈ کر دی جائیں گی اور بلا کسی جھجہ کے باقی جتنے بھی ویورس آ رہے ہیں اپنی حاضر لکاتے جائیں کومنٹس میں بتاتے جائیں ہمیں بھی پتہ چلے کہ کتنے سارے ویورس ہمارے ساتھ انگیجمنٹ کر رہے ہیں تو لاب یو ہو گیا آل ویورس محمد نواز ببتی کمال کے ویورس ہیں ہمارے پرانے ویورس ہیں ڈیرہ غازی خان سے ہیں تو اور بھی کافی سارے ویورس آتے رہتے ہیں پتہ نہیں بے وفال لوگ کون ہیں میں تو نہیں چاہتا لیکن میری جو ہے نا لائیب میں آتے رہتے ہیں دوسرا دین ہے تو کمال ہو گیا لاب یو ہو گیا پھر بھی اجھے جی سنی خان ہمیں جوائن کر چکے ہیں ویلکم ہو گیا سنی بھئی کیسے ہیں کیا حال ہیں سنی خان ہوں سے سرویس سے لے چکے ہیں ان کو ہر چیز کا پتہ ہے کہ میں کیسا جو ہوں آج بھی میں نے ایک سرویس دیا اس کا بھی آپ کو بتاؤں گا اس کا بھی سکرین چھوٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا آپ اس سے بھی پوچھ سکتے ہیں تو باقی جترے بھی ویورس ہیں آپ لوگوں کی محبتوں کا شکریہ آپ لوگ آتے ہیں اور اپنا قیمتی وقت ہمیں دیتے ہیں اور ہم سے بات کرتے ہیں ٹھیک الحمدللہ ماشاءاللہ سنی بھائی ہمارے جانا ٹھیک ہے بڑے ہی پیارے ویورس ہیں تو اچھے یار کوئی ہمیں دور سے دیکھ رہا ہے پاکستانی تو بہت سارے دیکھ رہا ہے سنی کان کا بھی مجھے پتا ہے محمد نواز بیرے خیال سے دیرہ غازی کان سے ہیں تو اجر صاحب پر مارنی ہمارے ساتھ پیٹے ہوئے ہیں اچھے یار آج کوئی برانے ویورس نہیں آ رہے تو ہماری جو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ساڑے نو سے دس بجے تک ہم لائیو آتے ہیں آپ لوگ کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو آج اسی سیسلے میں آج ہم گفتگو کرنے آئے ہیں آپ لوگ اسے بات کرنے آئے ہیں تو یار جو جو بھی بیٹھا ہے نیچے اپنا کومنٹس میں مینشن کرتے جائے جس طرح نواز ہمارے ساتھ بیٹے ہوئے سنی کان ہے تو یہ جس طرح ہمیں میسیجز کر رہے ہیں تو آپ لوگ بھی ہمیں میسیج کرتے جائیں اور اپنے کوئی بھی سوال ہے تو اس کے بارے میں بھی پوچھتے جائیں تو باقی امید ہے کہ میرے تمام ویورس جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اور انجوائے کر رہے ہوں گے گرمی یار بہت زیادہ ہے شیطت کی گرمی ہے اچھا اکثر لوگ کہتے ہیں کاشے بھائی ہم نے آپ کو ملنا ہے میری اپنی زیادہ اتنی مصروفیات ہیں کہ میں جلدی جلدی تو اتنا تو نہیں مل سکتا لیکن جو ہے نا ٹائم دے سکتا ہوں ویسے بھی آج کل میں بہت زیادہ بیزی ہوں تو احسر خان کہہ رہے ہیں کہ سلام بھئی آج والیکم سلام کیسے ہیں جناب کیا حال ہیں ٹھیک تھاک ہیں کیسے ہیں یار میرے پاس اتنے زیادہ سرویسز ہیں تو میں وہاں پر بیزی رہتا ہوں پھر میری اپنی تعلیم ہے تو وہاں میں بیزی رہتا ہوں پھر میرے اپنے پیجز ہیں ویڈیوز بنا نہیں ہوتی ہے تو یہ چیزیں سب کچھ میں اکیلا منیج کر رہا ہوں اور میری ایک دو ٹیم بھی ہے تو وہ بھی ساتھ ہیں تو یقیناً کافی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہر ایک سوالوں کا جواب دینا میں نے کہا ان باکس کھولا تقریباً میں نے پانچ چیسو میسیجز پڑے اور الحمدللہ سب لوگوں نے جن جنوں نے مجھے میسیج کیا تھا تمام دوستوں کا میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ لوگ پھر بھی مجھے اتنا زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں احسن خان مگسی جو ہمارے پرانے بیورس ہیں بہت زیادہ پرانے بیورس ہیں اور روز آتے ہیں اکثر لائیو میں آتے رہتے ہیں تو لب جی ہو گیا بھئیہ اچھا جی ٹھیک بھئیہ اچھا جی یار سنائیں کیا ہو رہا ہے احسن خان کیسے لائیو گوزا رہی ہے آپ سنو الحمدللہ جناب میں ٹھیک ٹھیک ہوں بس یار آپ لوگوں کے ساتھ جانا اللہ پاک نے ایک اور موقع دیا ہے باتیں کرنے کا تو اس سلسلے میں میں آپ لوگ کے سامنے آیا ہوں تو دعا کیا کریں اللہ پاک ہر کسی کو جوانا بوشی و خرم رکھے اچھا ملک شبیر ملک شبیر ہمیں جوانت کرتے ہیں بھائی ٹھیک ہو الحمدللہ جناب میں ٹھیک ٹھیک ہوں آپ لوگوں کی دعائیں ہیں آپ لوگوں کی دعاؤں کے سلسلے کے پاس اور اتنی زیادہ اللہ پاک نے عزت دیا وہ آپ لوگوں کی محبت ہے تو اس کے بعد میں یہاں پہ آیا ہوں تو لب یو ہو کیا ملک صاحب ملک شبیر کیسے ہیں کہاں سے ہیں یار اپنے پارے میں بھی بتا دیں جس طرح جانا ایسر کو تو میں جانتا ہوں جو نیو ویورز آیا کریں یار بتا دیا کریں تاکہ میرے مائنڈ میں ٹھہٹ ہے کہ یہ میرے پرانے بھی بس ہے بھائی عمران کھان کو آریسٹ کیا یار ریسٹ نہیں کیا آریسٹ ہوئے ہیں گریفتار ہو گئے ہیں یار ایک چیز میں نے بہت زیادہ تفصیل سے غور کی ہے کہ سیاسی پارٹیز جو بھی ہو لیکن پاکستان کی کوئی بھی اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی سیاست کرنا سب سے بڑا جرم ہے کوئی بھی یہ دیکھیا اب سابق جو ہے پرائم منیسٹر ہیں وہ جیل میں جا رہے ہیں اور دوسرے بھی یہ ہیں کہ محض یا کہ ایک کرسی کی خاطر جانا پاکستانی عوام کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے سیدھی سی بات ہے سیدھی سی بات ہے کچھ بھی غلط نہیں کہوں گا جو کہوں گا ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ ایک کرسی کی خاطر اتنی عوام کو چکی میں دھنس کے راکھ دیا گیا جتنی مہنگائی ہوگی ہے قسم سے غریب کے پاس دو وقت کا کھانا نہیں ہے بجلی کے بلوں کی بات کیجئے اور دوسری بات کیجئے جس طرح یہ مہنگائی چل رہی ہے یہ کسی بھی گورنمنٹ نے نیچے نہیں کی کیوں ہی بھی گورنمنٹ چاہے عمران خان جو بھی آیا انہوں نے بات کو نیچے نہیں لے کے گئے اوپر ہی لے کے گئے ہیں کبھی دیکھا کہ مہنگائی کسی گورنمنٹ میں نیچے ہوئی ہو اپنا اپنے گھر کے حلات دیکھنے جا رہا ہے گھر کے حلات کیا چل رہی ہے یقین مہنگ قسم سے دیکھ کے رونا آتا ہے اس لیے اکثر لوگ میں پڑھ رہا تھا کہ بتا رہا تھے کہ پاکستان کی جو عبادی ہے اس وقت جو ہے نا برطن شماری میں شائع کی جاری ہے اور ساڑھے بائیس کروڑ عوام ہے اور ساڑھے بائیس کروڑ عوام میں سے ایک سال کے جو ایک سال عمران خان کی حکومت کے بعد اسے ایک سال میں دیڑھ کروڑ عوام جو ہے نا پاکستان چھوڑ کر دوسرے ملک میں شیفٹ ہو چکی ہے اب جب اتنی زیادہ عوام پاکستان سے دوسرے ممالک میں شیفٹ ہو رہی ہے تو یقین مہنے دوسرے ممالک میں ٹکے کی عزت نہیں ہے بیچارے جو ہے نا دس دس جو ہے نا ریال کی خاطر جو ہے نا لوگوں کے گھٹر ساکھ صاف کرنے پہ آ جاتے ہیں کیا ہے غربت اتنی ہے یہاں سے ٹریول کر کے جاتے ہیں اتنی زیادہ سیچوریشن ہو جائے گی تو پھر کیسے جو ملے گی محمد الرسولان کہہ رہے کہ یہ میرا بھتی جائے میری ابھی تک کوئی شادی نہیں ہوئی تو بھتی جائی ہے تو شادی تو نہیں ہوئی میں نے انگیجمنٹ کر لیا منگری میری ہوگی ہے باقی شادی ابھی نہیں ہوئی دو سال کے اندر اندر کر لیں کہ ابھی اتنا ایج بھی نہیں ہے تو باقی یار بھائی عمران خان صاحب کو کیوں ریسٹ کی اچھے عمران خان کے بارے میں کہا جائے رہا ہے کہ عمران خان ایک پاکستان غیر ممالک سے جو بھی تحق ملتے ہیں تو ان کو都شاء خانہ کے نام سے ایک صحیب بنا دیگیا تو وہاں پر جمع کرنے پر چاہتے ہیں عمران خان پر الزام آیا ہے عمران خان نے کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو ایک گھڑی جو طوپے میں ملی تھی اور عمران خان نے اسے توشاء خانہ میں جمع نہیں کرائی تھی اور عمران خان نے اپنے پاس رکھ لیتی اور اسے سیل کر دیا گیا اسی گھڑی کی بنا پر عمران خان پر کیس کافی عرصے سے چلا آ رہا تھا لیکن اب جیسے کہ پتہ ہی ہے کہ حالات جیسے ہوئے ہیں تو عمران خان کو جیانا سائٹ سے اٹھانا بہت زیادہ ضروری تھا تو اس بنا پر دوشہ کانا کیس میں عمران خان کو ریسٹ کر کے جیل بھی دیا گیا ہے تو انہیں اب پانچ سال کے لیے نا اہل قرار دیا گیا ہے اور عمران خان بہت جان ہم کو شادی پر بلانا ہاں یار شادی پر ضرور بلاؤں گا پوری بیورز کو بلاؤں گا جو بھی آئے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے عمران خان پر پانچ سال نا اہل قرار دیا گیا ہے اور عمران خان کے ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان اب ایک لاکھ روپے جرمانہ دیں گے اور پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ عمران خان الیکشن میں بھی نظر نہیں آئے گے بھائی آپ کے ساتھ بہت مزہ آتا ہے لب یو ہو گیا یار آپ لوگوں کی دعایں ہیں بس ایسا کیا کریں ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کہ لائک بھی کر دیا کریں کومنٹس بھی کرتے رہا کریں انشاءاللہ آپ لوگ کی محبت کی وجہ سے یہاں پر ہیں تو باقی میرے خیال سے عمران خان کی سیاست اب ختم ہو چکی ہے آپ عمران خان کو دوبارہ بیک نہیں دیکھیں گے سیاست کے حوالے سے عمران خان نظر نہیں آگے اور نائنٹی پرسنٹ چانسز ہیں کہ نواز شریف دوبارہ وطن واپس ہیں اور اس طرح الیکشن لڑنے کے ان کی نائل ہی ختم ہو چکی ہے تو یہ جو محجودہ حالات ہے میں زیادہ حکومت پر بات نہیں کروں گا کیونکہ ایک سفسی سے منع ہے تو باقی یار لب یو ہو گیا تمام ویورز جو بھی آ رہے ہیں لب یو ہو گیا یار کومنٹس کرتے جائیں اپنے بارے میں بتاتے جائیں جس طرح ملک شبیر ملک شبیر ہیں تو انہوں نے وہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں سنی خان بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور بھی کافی سارے ویورز ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ محبتیں بانٹ رہے ہیں لب یو ہو گیا تمام ویورز کیسے ہیں سنائے یار غیر ملک سے کون دیکھ رہے ہیں اور میرے جو اپنے ارادتیں ہیں تو میں بھی بہت جال جو ہے نا پاکستان لیپ کر کے چلا جاؤں گا میرا اپنے ارادت ہے یہ یہ کہ پاکستان چھوڑ کے چلے جاؤ بس جہاں جاپان کا میں پڑھ رہا تھا کہ پچھلے بیس سال ہوں میں جاپان میں کسی قسم کی چوری نہیں ہوئی جاپان میں قتل نہیں ہوا کسی قسم کا جرم نہیں ہوا زنا نہیں ہوا بیس سال میں اور یقین مانے اگر ہمارے پاکستان میں ایک بسی میں ایک رات میں چار چار چوریاں ہو جاتی ہیں اور قتل عام ہو گئے ہیں یہ ہمارے حالات ہیں اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام صحیح سے ہم نے حاصل کیا تھا یہ باتیں یار ہم لوگوں کے لئے کافی زیادہ تقریب ہوتی ہیں کہ جب ہماری گورمنٹ بھی ہمارے ساتھ دعوان نہیں کریا سعطی عرب کی حالات دیکھ لیں کوئی چوری نہیں کرتا کوئی وہاں پر کسی کی جو ہے نا لٹیری باز ہی نہیں کرتا کرپشن نہیں کرتا جو بھی کرپشن کریا کر انہیں کرپشن فانسی لگا چین میں کرپشن کی گئی تھی چین والوں نے جو ہے نا صاحب کو جو ہے نا جو ہے نا ایک رسائے کھڑا کر کے ان کو فیر مار جاتا اور صاحب سے بڑی بات یہ تھی کہ جو اس کو فیر مارا گیا تھا اس فیر کی جو ہے نا پرائز جو تھی وہ ان کے گھر والوں سے لی گئی تھی حالانکہ انہوں نے خزانے سے ایک جو ہے نا فیر کی جو ہے نا قیمت بھی نہیں نکالے کہ ان کو مارا جائے لیکن ہمارا ملک ہے اس میں پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے تو چھوڑیں اس ملک کو آپ یہ بتائیں کہ آپ کیسے ہیں پھر ہم جانا چودہ اگست کو بڑے جوش سے جھنڈے لگا کر خوبصورت بان کر بان ٹرنان کے نکلیں کہ پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات کیسے پاکستان زندہ بات 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 بتائیں آپ لوگ ہی بتائیں کیا ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس ازادی کو منائیں اچھے جی کافی سارے ویبس جو ہے نا ہمارے ساتھ ہمارے ساتھے